اگر کسی کے والد صاحب دو بیٹوں میں انصاف نہ کریں ایک بیٹے کو ٹھیک رکھیں دوسرے کو ساتھ بدسلوکی کریں آپ کی رائی ہے میری رائی ہے کہ آپ صبر کریں آپ کے والد صاحب جانے اور اللہ جانے خود بخود انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا ان کو احسن طریقے سے بتا دیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو غلام توفے میں دیا اور حضور کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ میرا بڑا تابع فرمان بیٹا ہے میں نے اسے غلام حبہ کر دیا ہے آپ گواہ ہو جائیں اس کے اوپر آپ نے فرمایا تو نے باقی سارے بیٹوں کو بھی ایک غلام گفٹ کیا ہے کہا رہی ہے عرسول اللہ آپ نے فرمایا کیا تو یہ خواہش کرتا ہے کہ سارے بیٹے تیرے ساتھ اس نے سلوک کرے ان کا یہ عرسول اللہ بلکل خواہش ہے جسنا ماباپ سے پوچھے نا کہ یہ آپ کا اترام ہونا چاہیے اولاد کے کوئی حقوق ہیں تو ادھر وہ کھوتی مار جندی ہو نا دی اور اولاد سے ماباپ کا پوچھے تو ادھر ہو نا دی کھوتی مار جندی اپنے کوئی ہیں جی مارے کوئی ہیں یہی حالمیاں بیوی کہیں تو نبیل اسلام نے فرمایا ہے جب تو یہ چاہتا ہے کہ ساری اولاد تیرے ساتھ برابر کا سلوک کرے تو تو بھی سب کو گرفٹ کرنا ہے کہ غلام یا اس سے بھی واپس لے لے اور مجھے اس گناہ پر گواہ نہ کر آگے یہ بھی الفاظ ہے یدیس بخاری میں بھی مسلم یہ اپنے ابڑی کو سنا دیں انشاءاللہ اگر وہ رسول اللہ کے ماننے والے ہوئے نہ تو انہیں بات سمجھا جائے گی اگر کسی اور کے ماننے والے ہوئے نہ تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں جان چھڑائے ایسے ماں باف سے لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے بتمیزی نہیں کرنی چاہے مشرق بھی ہو جان چھڑائے